آرین خان کا نام جب سے کروس ڈرگز معاملے میں سامنے آیا ہے تب سے وہ لگاتار سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں آرین خان کو تو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے وہ بولی وڈ کے بادشاہ یعنی شاروخ خان اور گوری خان کے بڑے بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ بولی وڈ کے بے حدی مشہور سٹار کٹ بھی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کنگ خان کے بیٹے آرین خان بھی اپنے پتا کی طرح ایک کنگ سائز لائف اسٹائل جیتے ہیں اور ہر دن دس لاکھ روپے سے بھی زیادہ پیسے اڑاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آرین خان اپنے باپ کی دولت کیسے اڑاتے ہیں دوستوں آرین خان ابھی صرف چوبیس سال کے ہیں اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے اپنی اسکولنگ سیون نوکس اسکول لندن سے کی ہے اور انہوں نے اپنا گریجویشن یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا سے کمپیٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آرین نے موڈلنگ اور فیشن ڈیزائننگ کا بھی کورس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ ایک تیک وونڈو چیمپئن بھی ہیں آرین خان بچپن سے ہی ایک شرار تھی اور بگلے ہوئے بچے تھے انہیں بچپن میں کئی بار اسکول بنک کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا شاید آپ کو نہ پتا ہو پر آرین ایکٹنگ کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکے ہیں جی ہاں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کی شروعات بطور چائلڈ آرٹسٹ فلم کبھی خوشی کبھی غم سے کی تھی اور اس کے بعد آرین فلم کبھی الویدہ نہ کہنا میں نظر آئے تھے اس کے علاوہ آرین خان ایک ڈبنگ آرٹسٹ بھی ہیں انہوں نے ہمیں لا جواب اینیمیٹڈ فلم میں اپنی آواز دی ہے اور حالی میں انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ لائن کنگ اینیمیٹڈ مووی کی بھی ڈبنگ کی تھی آرین خان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی فیملی میں ماں باپ کے علاوہ ایک بہن اور ایک بھائی ہے جن کا نام سوہانہ خان اور ابرام خان ہے بات کریں آرین خان کی کمائی کی تو فلال آرین خود سے کوئی بھی ارننگ نہیں کرتے اور کریں بھی کیوں جب باپ اتنے رئیس ہیں تو بھلا انہیں کمانے کی کیا ضرورت یہی وجہ ہے کہ وہ سارے پیسے اپنے پتا سے لے کر ہی خرچ کرتے ہیں آرین کے پتا ایس آرکے کی نیٹ ورث دوہزار اکیس کے مطابق چھے ہزار کروڑ روپے ہو چکی ہے دوستو ہر باپ کی طرح شاروخ خان بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو پیسے خرچ کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایس آرکے اپنے بیٹے آرین کو بطور پاکٹ منی پندرہ سے بیس کروڑ روپے دیتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق آرین خان ایک دن میں دس لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں وہ جس چیز پر بھی اپنا ہاتھ رکھتے ہیں وہ چیز اگلے ہی پل ان کی ہو جاتی ہے انہیں کبھی بھی پیسوں کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک بے حد امیر پریوار سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے ہر مہنگے سے مہنگے شوق کو پورا کیا ہے اور وہ بے حدی شان و شوقت بری زندگی جیتے ہیں موجودہ سمیہ میں آرین خان کے نام پر تین بے حدی مہنگے اور آلی شان گھر ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے ممبائی والے گھر کی جس کی قیمت ہے دو سو کروڑ روپے جس میں دس لگجیریس بیڈرومز، انڈرگراؤنڈ کار پارکنگ، سینیما ہال اور پلے گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ایشو آرام کی سبھی چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ لندن میں بھی ان کا ایک بے حدی خوبصورت اور آلی شان گھر ہے یہ گھر انہیں کنگ خان نے ان کے برسڈے پر گفٹ کیا تھا اس گھر کی قیمت 80 کروڑ روپے کے آس پاس بتائی جاتی ہے آرین جب لندن میں پڑھائی کرتے تھے تب وہ اپنے اسی گھر میں رہتے تھے ممبائی اور لندن کے علاوہ آرین خان کا دبائی میں بھی ایک گھر ہے جو انہوں نے اپنی پارٹیز کے لیے لیا تھا اس گھر کی قیمت 30 کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ آرین خان کو مہنگی اور لگجری گاڑیوں کا بھی بہت شوق ہے ان کے کار کلیکشن میں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی کار سے شامل ہیں آرین خان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو سیون تھرٹی ایل آئی ہے جس کی قیمت دو کروڑ روپے ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو سیفٹی آئی بھی ہے جس کی پرائس ایک کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک بینٹلے ازیور بھی ہے جس کی قیمت چار کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے کار کلیکشن میں چار کروڑ کی بی ایم ڈبلو آئی ایٹ سات کروڑ کی رولز روئیز گھوست اور تیرہ کروڑ روپے والی بگاتی ویرون بھی شامل ہے آرین خان اپنے لف لائف کو لے کر بھی کافی زیادہ سرخیوں میں رہتے ہیں انہیں کئی بار بولی ووڈ ایکٹریس انانیا پانڈے کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور ان دونوں کے افیر کی خبریں بھی کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی تو دوستوں اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو ضرور پریس کر دیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ